بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ ویڈ فیزا میں آپ سب کو میرا سلام جی ہاں جناب آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کڑک جھاگ والی چائے یار اتنی زیادہ محنت کر رہی ہوں میں تو ایک لائک تو بنتا ہے ٹھیک ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور مجھے کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے آپ نے کہ آپ کی چائے کیسے بنی ہے میرے ٹک ٹوک کو بھی فالو کر رہے ہیں اور میرے اسٹراغرام پہ بھی چلے جائیں یار اچھا جی چلیں ریسپی کی طرف واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پین ہے پین کے اندر دودھ ہے اور پھر اس میں میں نے پتی ڈال لی ہے ٹھیک ہے جی گرم گرم ساتھ فالے چلے پہ میں نے دودھ رکھا ہوا تھا وہاں سے میں نے چار چمچ دودھ کے نکالے ہیں اور پھر میں نے اس کے اندر تین چمچ پتی کے ڈالے ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق جو ہے دور اور پتی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ساتھ ہی جب پتی ڈالی ہے تو چائے میں جو پتی کا جو رنگ ہے جو اس کا فلیور گھلنے لگ گئے ہیں اور میں مسلسل اپنی چائے کو پٹک رہی ہوں اٹھا اٹھا کے میں نیچے پھینک رہی ہوں اور یہ بہت ہی ہماری اچھی جھاگ بن رہی ہے آپ جیسے ہی چمچہ چلاتے جائیں گے آپ چائے کو اوپر سے اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکیں گے تو اس طرح اس طرح بہت اچھا فلیور بھی آتا ہے جب ہماری جھاگ بن رہی ہوتی ہے تو پس ایک چوکلٹی سا فلیور اور جو ہماری جھاگ بنتینا چاہے گی وہ بھی بڑی مطلب کے مزے کی چائے بنتی ہے ہماری آپ اس طرح بنا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جب آپ کا جو چائے میں جو اس کا سارا اس کا فلیور ہے جب گھول جائے تو پھر آپ نے اینڈ پہ چینی ڈالنی ہے اور پھر چینی ڈال کے آپ نے ایک دو منڈ کے لیے پھر اپنی چائے کو پٹکنا ہے آپ نے اوپر سے اٹھا اٹھا کے پھینکنا ہے آپ نے دیکھا کہ مسلسل میرا جو چمچہ ہے میرا جو ہاتھ وہ چالر ہے آپ خود ہی دیکھنے چائے سے ہی آپ دیکھنے کا پتا چل گیا سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہماری جو چائے ہے وہ دن ہو چکی ہے تو پھر آپ کوئی برطن لے لیں کوئی کیتری لے لیں میرے پاس یہ پیارا سٹیل کا گلاس ہے تو اس میں میں نے جو اپنی چائے اس کو میں نے چانے کی مدد سے اس کو میں سارا پھون لوں گی وہ جو پتی میں سائیڈ پر کرلوں گی یہ دیکھیں آپ اب میں اس گلاس کو اٹھا کے اوپر سے نیچے گلاس کے اندر ڈال لوں گی میں گلاس کے اندر چائے ڈال رہی ہوں تو آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری شکل آرہی ہے اس کی اور کتنا پیارا فلیور نکل کے آرہا ہے یقین کریں مارے پورے کچن میں چائے کی خوشبوں میں پھیلی ہوئی اور اس کو دیکھیں آپ کو یقیناً دل کالا ہوگا کہ یہ چائے ہم پی لیں یقین کریں یار میں بہت ہی زیادہ محبت سے آپ کو یہ چیزیں سکھا رہی ہوں اور یہ بہت میری چائے بہت ہی مزے کیا ہے اور فلیور والی ہے آپ بنا کے دیکھئے گا تو پھر آپ کو پتہ اللہ وہی برکت دے آپ کے کھانوں میں جو اللہ میرے گھر میں مجھے دیتا چجو دافیز